آج کی ویڈیو کا جو سیشن ہے آپ کو پتہ ہے ایل یوزیل وہ تین عصو پر کنسسٹر ہوگا سب سے پہلے ہم لوگ ٹیکسز کے اپ ڈیٹس ہیں فور آپ ٹیکسز کے اپ ڈیٹس ہیں وہ شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ اور اس کے بعد ایگری انکم کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر اینڈ پیٹ جو ٹیکس مینجر کا کورس ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی جی سب سے پہلے میں ٹیکسز کے اپ ڈیٹس چار جو ہیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں گے یہ پہلا جی پہلا جو ریلیٹ کر رہا ہے آپ کے سامنے ہیڈنگ آ رہی ہے ایف بی آر اوفیشل سکریٹ ٹیکس پیر ایڈ کریمینل یوزنگ جو سرچ پاورز ہے بیسیکلی اس میں دو باتیں ہو رہی ہیں جی ایسیل ٹیکس لو میں سیکشن فورٹی جو اویلیبل ہے جس جو یہ پرمیٹ کو پرمیٹ کرتا ہے نن ایمیو آفیسرز کو کہ وہ اس میں اپنے ایسیل آر ایسیل یا ویڈاوڈ سرچ ورنس کے وہ سیکشن فورٹی میں وہ ریڈ کر سکتے ہیں اویسیل سے ان کے پرمیزس پر اب اس میں دو تین ایشوز ہیں کہ وہ وہاں وہ جو کمپلین لوگ کر رہے ہیں وہ یہ آ رہی ہے کراچی چیمبر آف کامرس کی طرف سے کہ انڈیڈسٹری کی طرف سے کہ اس کو ایز ایک کریمیل ٹیٹ کیا جاتا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ وہ ورکنگ آرز میں جنرلی نہیں ہوتی وہ چھٹیوں سے جسٹ پہلے ایک آدھ دن ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی پرائر نوٹس جو ہے نہ ہونا چاہیے تا کہ پتا چلے کہ کیا مطلب اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہوتا ہی کچھ نہیں انفرمیشن پاس ہونے ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے نمبر ون اب اس سے ہوگا کیا ریزلٹ یہ ہوگا کہ خیرشمنٹ ہے اور خوف ہے نیا بندہ انٹر ہونے نیٹ بھی نہیں بڑھے گا لوگ اگزیسٹنگ ہیں وہ پہلے خوف زدہ ہوں گے حال آتا آپ کے سامنے ہے ملک کے تو کچھ چیزوں کو چیک ان بیلنس میں لانے کے لیے اس کو تھوڑا سکیم لائن کرنے کی ضرورت ہے یہ پہلا جی آپ کا ٹیکسیز میں دوسرے کی طرف چلتا ہوں جی جی یہ دوسرا جی ٹیکسیز کا اپ ڈیٹ یہ آل دو جی پہلے تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ریکارڈ کو وہ کم کر کے انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں تین سال کا کیا جائے یہاں پہ تو بالکل ایڈورس سیچویشن آ رہی جی کراچی چیمبر آف کومس نے پھر یہ کہا ہے کہ جی جو سننے میں بات آ رہی ہے کہ دس سال کا تک کا جو ریکارڈ ہے یا اس کا کیس جو ہے وہی اپن ہو سکتا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر آرڈی ریکارڈ کو سمالنا بڑا مشکل ہوا ہوا ہے حلاتہ ملک کے سب کے سامنے ہیں جس طرح چاہ رہے ہیں بزنس کی کنڈیشن سب کے سامنے ہیں اس سیچویشن میں اگر آپ ایسا کوئی قانون بجائے فسلیٹیٹ کرنے کے کوئی ایسی چیز پاس ہون کر دیتے ہیں کہ وہ دس سال کا ریکارڈ منٹین کر رہے تو بڑی پرابلم میں اور ہریشمنٹ میں اور بڑی جیب و گریب قسم کی سیچویشن جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی سو اس کو وہ سٹرونگلی کرسائز کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پاور جو ہے جس کا کہ مسیوس بھی کل کو ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ٹیکس پر ان لائن ایو ڈیپارٹمنٹ کو نہیں جانی چاہیے یہ تو تھا جی دوسرا جو ٹیکس کا اپڈیٹ ہے جی میں تیسرے کی طرف چلتا ہوں یہ جی اکنومک کوڈینیشن کمیٹی کی رگومنٹیشن پہ کمیٹی بنائے گی ہے جو ایمپورٹڈ جو آپ کا پروڈکٹس ہوں گی اس کی پرائیسز کو ہیجنگ کی بیسیز پہ وہ کنسلڈر کریں گے کہ کیا اس کو ریگوریٹ کیسے کرنا ہے کنٹرول اینڈ چیک اینڈ بیلس اس کے علاوہ گیس کی سپلائی جہاں سے گیس فیلڈ ہیں اس کے پانچ کلومیٹر کے اندر ایس پر جو اس پر ریفرنس گیون ہے جو پرائیم منسل صاحب نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ان کو گیس سپلائی کی جائے گی اس کے لیے ون بلین روپیز مقتص کیا گیا ہے اس کے بعد جو اور بھی آئی پی بھی اس کی کچھ پیمنٹ ڈیوز ہے اس پر ایسی سی بات کر رہی اس کو ریلیس کر دیں پھر کچھ سیکٹرز ہیں جن کو ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایکنومک کوڈینیشن کمیٹی نے اس میں سجیسن جو ہے اس میں دیں اور کیسے وہ ہوگا وہ ڈیٹیل ساری اس کی بعد میں آ جائے گی یہ تیسرا تھا جی ابھی میں چوتھے کی طرف ٹیکسیز اپ ڈیٹ کی طرف جا رہا ہے یہ بیسیکلی ریلیٹ کرتا جی اسی سی پی کے ساتھ سکیورٹیز ایک سینج کمیشنر پاکستان نے ایک جو ہے رسک پیسٹ کیپیٹل جو ہے وہ ریجیم وہ انچونس سیکٹر کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ایکسپینینس لوگ شامل ہیں جو بیسیکلی دیکھیں صرف کونٹریکٹ تھا ہی صرف رسک نہیں ہوتا انچونس کمپنی کے پاس اس کے علاوہ اس کے مارکٹ رسک ہے کریڈٹ رسک ہے اور آپریشنل رسک اس کے اندر شامل ہے سو لیکوڈیٹی رسک ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے وہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں تاکہ انچونس کمپنی ان اپیٹر وی اس کو آپریشنز کرنے میں اس کو آسانی پیدا ہو سکے باقی یہ کسہ تکامیاب ہوگا یہ تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا جی یہ تو تھے جی آج کے ٹیکسز کے اپ ڈیٹس اب میں ایک ٹاپک جو ہر دفعہ تھوڑا سا سیلیک کرتے ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ جناب ٹاپک بیسیکلی ریٹ کر رہا ہے چار ڈیفرنٹ قویسنز ہیں پہلے ہی بات تو یہ ہے انکم ٹیکس لوگ میں what is اگری کلچرل انکم دیکھیں تین طرح کی انکم جو ہے وہ اگری انکم میں شامل ہے آپ کی اگر آپ خود کلٹیویشن کرتے ہیں نمبر ٹو اگر آپ اس کو کونٹریکٹ پہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں وہ اور اگر آپ کی کوئی ڈیویلنگ ہوس یا بیلڈنگ ہے جو نیر ویسنٹی آف اگری لینڈ ہے اس سے جو بھی انکم آئے گی وہ بھی آپ کی اگری انکم ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اگری انکم جو ہے ایکزیمٹ انڈر انکم ٹیکس لوہ ہے بلکل ایکزیمٹ ہے جی سیکشن ٹھوٹی ون کے تو وہ اگزیمٹ ہے یہ تو بلکل کلیر ہے وہ ویسے بھی اس کی کلیکشن کی جو پاور ہے اگری انکم کی وہ سوبے کے پاس ہے تیسرا question ہے how income tax law میں imposed tax on اگری انکم basically اگری انکم پہ وہ ٹیکس نہیں لگا رہے وہ آپ کو ٹیکس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سوبے کو ٹیکس نہیں دیں گے تو ایک سو کیارہ سیکشن میں آپ کی انکم from other sources بنا کے not as اگری انکم بٹ انکم from other sources بنا کے اس کے اوپر آپ کو ٹیکس لگائیں گے اور چوتھا question یہ ہے اس کے اندر how tax is imposed on اگری انکم under the Punjab اگری انکم ٹیکس law دیکھیں دو انہوں نے طریقہ بتایا ہے یا تو آپ کی area based ہے یا income based ہے whichever جو hire ہوگا وہ آپ اس کو pay کریں گے تو یہ topic تھا دی آج کا اگری انکم کا اب میں جا رہا ہوں تیسرے part کی طرف اور جو relate کرتا ہے ہمارا benefits of tax manager course سے یہ جناب میں نے آپ کے benefit آپ کے سامنے لکھ رہی ہے یہ میں ہر session میں لوگوں کو دے رہا ہوں دیکھیں اس میں ایک موٹی موٹی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس tax manager course کو detailed markets survey کر کے اس کو شروع کیا تھا جس میں لوگوں کو job لینے میں practice کرنے میں پڑھانے میں لکھنے میں بولنے میں interview دینے میں ہر جگہ پہ یہ کام آئے گا presentation کرنے میں اس لیے اس کے اندر جو مختلف لوگ ہمارے ساتھ associate ہوئے ہیں اس course کے لیے اس میں chartered accountants ہیں acm qualified ہیں mcom mba bcom owners l l b آپ کے پپفا والے سارے لوگ اس کے اندر ہمارے ساتھ different sector سے classes لے رہے ہیں اس کے اندر online facility بھی ہم دے رہے ہیں لوگوں کو classes کی جو لینا چاہے especially outstation والے چونکہ ان کے لیے practically possible نہیں ہوتا پھر جو physical class ہے اس کے ساتھ ہی online class ہو رہی ہوتی ہے تاکہ دونوں کو ایک ہی وقت میں سب لوگ جو ہے sharing کریں plus اس کے اندر free division ہے جی کوئی security deposit نہیں ہے اور اس کے بعد free book ہم آپ دیتے ہیں material ہمارا پورا soft available ہے اس کے بعد question and answer session ہوتے ہیں پھر book کے اندر جو material ہے کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کافی چیزیں جو ہے اس کے اندر share کریں اس میں mcqs ہیں اس میں simplified examples ہیں اس میں اس کو simplify کیا گیا ہے slide notes بھی ساتھ دیئے گئے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جو mcqs ہے which solution ہے جہاں جہاں possible ہے وہاں practical questions ہیں اور past 15 years کے theoretical papers کو جو CEO اور ICMP کے ہیں اس کو arrange کر کے topic wise chapter wise کے end پر ڈالا گیا ہے پلس اس کے اندر جو numericals ہیں وہ ہم نے past 15 years کے CEO اور ICMP کے وہ اس کو latest law کے مطابق solve کیا ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر ہم نے جو اپنے contact numbers ہیں وہ اس کے بالکل face of the book جو ہے وہ اس کے bottom پہ ہم نے اس کو face دیا ہوا ہے تاکہ اگر کسی student کو کل کو پڑھنے میں یا بعد میں ختم کرنے کے بعد وہ problem ہو تو وہ ہمارے ساتھ اس میں share کر سکتا ہے اس کے بعد جو ہمارے دوسرے contact میں نمبر ہیں وہ سارے اس کے اندر whatsapp ہے email ہے مارا linkedin پہ facebook پہ وہ سارا کچھ اس کے اندر give her اب last جو جی ایک اور چیز جو میں نے share کرنی ہی وہ میں آپ سے کر لوں جی یہ ہم نے youtube پہ جی channel بنایا ہوا ہے جس میں 140 plus videos ہم نے ڈالی ہوئی ہیں اگر کوئی بھی student اگر trial لینا چاہے information لینا چاہے تو وہ اس سے خود بھی فیدہ اٹھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی دے سکتا ہے آپ channel کو subscribe بھی کر دیں گے بالکل free ہے کوئی اس میں negativity نہیں ہے کوئی اس میں free نہیں ہے کچھ اس کے اندر involved نہیں ہے اس میں فیدہ ہی ہے جو بھی بندہ اس کے اندر آئے گا اب آخری بات یہ ہے کہ اگر کوئی student پھر بھی trial basis پہ ہم سے کلاس لینا چاہے تو ایک ہم free trial کلاس جو ہے ہم بچے کو دے سکتے ہیں وہ آ کے بیٹھے یا online کلاس لے اس کو چیک کر لے اگر ان کو لگے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی فیدہ ہوتا ہے تو join کر لے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے وہ اس کو نہیں بھی carry کرے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا سو ہم کوشش کر رہے ہیں جی لوگوں کو maximum فیدہ دے آنے والے وقت میں کیونکہ ٹیکسز کی application کافی آپ کو پتہ بڑھ گئی ہے اس کی utility اور ہر چیز آگے جا کے اس نے expandی ہونا ہے with the passage of time تو آج کے لیے بس اتنے ہی جی اب اجازت دیں thank you very much اللہ حافظ کیونکہ موسیقی